نواب گج قصبے میں مسلم مہاصبہ ٹیم نے حیدر آباد میں مہیلہ ڈوکٹر پریانکا ریٹی کے ساتھ ہوئے برتکار ہوئے ہاتھیا جیسی ہیوانیت پر ٹینڈل مارچ نکالا اور دوشیوں کو فاسی کی سجا کی مانگ کی وہیں آپ کو بتا دے کہ فاروق آباد میں مسلم مہاصبہ کے عدیقس فریاد خان نے کہا کہ جب تک دوس کرم جیسے گھڑناوں پر کامو نہیں پایا جائے گا تب تک یا طرح نکلتی رہے گی کیا نام ہے بیجے میں فریاب خان اتیج مسلم مہاصبہ فرقواز سے آج ہم نے پروٹا ہے آپ کے یہ کنڈل مارچ نکالا جا رہا ہے کس مطلب سے نکالا جا رہا ہے آج جو تلنگانہ میں ڈاکٹر پریانکا ریڈی کا ریپ ہوا ہے اس سممندھ میں ہم نے نوابکوین ٹیم کے ساتھ کنڈل مارچ نکالا ہے نکال کر بھروچ جتایا ہے کہ جو ریپ کی گھٹنا ہے ہمارا ہماری ماں بہنیں کسی کہیں چورچت نہیں ہیں تو اس سممندھ میں ہم نے نکال کر بھروچ کیا ہے اور آگے جاری رہے گا جب تک ہماری بہنوں ہماری ماں کے ساتھ یہ گھٹنا ہے رکیں گے نہیں جب تک ہمارا پریاس ہمارا سنگرس جاری رہے گا آپ کی کیا مانگ ہے ہماری مانگ ہے ماننی ہے مودی جی سے کہ جو ریپ جیسی گھٹنا ہے ہو رہی ہیں اس پہ سکت کانون لائیں اور ہماری ماں یہ بھی ہے کہ ریپ جیسی گھٹنا پہ اسلامی کانون لائے کر انہیں فاسی کی سجا دی جائے چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو جنوری میں ہونے والے راجے کھیل جنوری میں ہونے والے راجے کھیل پرتیوکتہ میں ماروٹ نیوازی بالی کا اسکول چھاترہ بھارتی اومریہ کا کبرٹی ٹیم میں سیلکشن ہوا اس ٹریال میں بھارتی اومریہ نے شاندار پردشن کرتے ہوئے ناغور ٹیم میں اپنی جنہ بنائی ساتھی گھواتی میں ہونے والے کھیل انڈیا بودھ گیم میں ناغور سے ماروٹ بالی کا اسکول چھاترہ سومن جات کا راجستان میں چین ہوا اس افسر پر ماروٹ گاؤں میں خوشی کی لہر ہے یو پی کے بلند سہر میں سپاہ ہائی کمان نے امزد علی گنڈو کو سپاہ جلہ دیاکس بنائے جانے پر سپاہ کاری کرتاؤں نے جلہ کارالیے پر فول مالہ ڈال کر چور دا سواگت کیا وہیں آپ کو بتا دیں کہ سپاہ جلہ کارالیے پر آئیل جیت سپاہ سے نیوک جلہ دیاکس امزد علی گنڈو کا سواگت سماروں سے گد گد مزر آئے اور جلے کے ذمہ داری دینے پر سپاہ ہائی کمان کا شکریہ آدھا کیا ہائی کمان نے آپ کو جلے کی ذمہ داری دیئے کیا گناہ اس وارے میں آپ کا اس وارے میں کیا گناہ آئے پہلے بھی سندھے کی ذمہ داری دیئے اس وار سندھے کی ذمہ داری دیئے ہیں کیونکہ ہم لوگ بکش میں ہیں اور پورا پردیش کے اندار لوگ باجپا سے ناراض ہیں تو ہم لوگ پورے سنگٹھن تو ساتھ رلے کر کے پورے زندھے کی امزد علی گنڈو کا سپاہ پردام کرنے کا کام کریں اگلی لڑھنیتی کیا ہوگی آپ کی اگلی لڑھنیتی یہ ہے کہ تو ہزار بائیس کا جو چکھاؤں ہیں تو تو پوری مضبوطی کے ساتھ جلے کے اندر ساتھ ویدان سبا سیٹوں پر جیل کا لکشن ملے کرتے ناگور جلے کے لادنوں اصطانی مسلم محاصفہ عدیقش عرفان قائم خانی کے موجودگی میں یواؤں نے پردامنطری کے نام تحصیل دار کو گیا پندیا اور وہی مسلم محاصفہ نے آروپیوں کو جلد سے جلد فاشی دینے کی بھارت سرکار سے مانگ کی بھارت میں ہو رہی پلاتکار کے گھٹنوں کو روک تھام کے لیے آج اکھرن اردکاری مہدے کو پندان منطری مہدے کے نام تحصیل دیا گیا جس میں اپرادیوں کو ہنسی کے سزار دلانے کی مانگ رکھی گئی ہے مسلم محاصفہ اور سہترواشیوں کی دوارہ اس لئے ہم پندان منطری مہدے سے نمیدن کرتے ہیں کہ ان کو ہنسی کے اوپ میں سزار دی جائے اور ہنسی کے سزار دی جائے ہیں ایک بار ان کو اگر ہنسی دی جائے گی میرٹ میں ڈیڑھ ماں پورو ایک ویوہیتہ کے ساتھ گینگ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا وہیں آپ کو بتا دے کہ ویوہیتہ کے ہاتھ پیر اور گلہ کاٹ کر آروپیوں نے جنگل میں مرہ سمجھ کر فیک دیا تھا وہیں پیڑیتہ کے انسار گینگ ریپ کرنے والے پانچ آروپی تھے لیکن جس میں جانی پولیس نے کھیل کرتے ہوئے دو آروپیوں کو جیل بھیج دیا اور باقی کو بچا لیا سر یہ رکیہ ہے جو جانی میں جس کے باقی حملہ ہوا تھا پورا کیا ماملہ ہے اس میں کس طرح کی آرچہ ناریتی بیان کر دیتا کریب ڈیڑھ ماہینے پہلے کا ماملہ ہے ایک سڑک کے کنارے ایک لڑکی کی بہت گھائل عوستہ میں ملی تھی جس میں اس کے ساتھ چاکو سے اس پر کئی بار کیے گیا تھے ہاتھ پٹا تھا گردن کٹی ہوئی تھی اس پر جانی کھانے کے پولیس نے اس کو تتکال علاج ہے تو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر آیا اور پولیس کی تتپرتہ سے اس بچی کی جان بچائی جا سکی اس کے بعد جب ماملہ سامنے آیا تو اس میں نکل کر آیا کہ اس کا جو پتی تھا اور اس کے پتی کے ایک ساتھی دو کے بارے میں اس سے میں بتائے گیا کہ انہوں نے ہی اس کو اس حالت میں کر کے سڑک کے کنارے پھیکا ہے اس کے پور پتی کو اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر کے پولیس نے جیل بھیج دیا لڑکی کا مبیر حالت میں نیالہ میں تھی اس کا بیان نہیں ہو سکا تھا آج اس کے پریجین ہم سے ملے اور انہوں نے بولا کہ لڑکی کا بیان ابھی تک نہیں درج ہوا ہے تو تتکال اس میں آئیو کو نردنسک کیا گیا کہ لڑکی کا بیان درج کر آیا جا اور اس میں لڑکی کا بیان جو ہے وہ درج کر آیا جا رہا ہے میٹکل ریپورٹ سمیٹ کی گئی ہے باقی بھی جو بھی بیان دے رہے ہیں ان کو سمیلت کرتے ہوئے ایویڈنس کے آدھار پر جو اس کا کاروائی سنسٹک کی جا رہی ہے ائیو ساپ سونینررہہے ہیں اور اگرے بیان آپ دے رہی ہے انہا میں میٹکل رہی ہے کافتان صاحب نے کہیے آئیو ساپ بول ہے خمس دنیا، balances میرٹ کے جے بھیم نگر میں سیور کی صفائی کے دوران جہریلی گیس کے قارن تین کرمچاری بےہوس ہو گئے وہیں تینوں کو گمبیر حالت میں گڑ روڑ دیجی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں تینوں کی حالت نازخ بنی ہوئی ہے جہریلی گیس سے بےہوس ہوئے صفائی کرمچاریوں کو ٹھیک طرح سے چکت سا سویدہ نہیں میند رہی ہے وہیں یہ آروپ لگاتے ہوئے صفائی کرمچاریوں نے اسپتال کے سامنے ہنگامہ کرتے ہوئے دھرنا پردشن کیا میرے نام ویپنی ملوٹھے والمکی ہے آج جو ہم سب لوگ یہاں اکھٹے ہوئے ہیں والمکی سماج کے لوگ کل شام کو لگو پانچ میں میریٹ میں جائبیم نگر میں ہمارے صفائی کرمچاری بھائی ہیں تو وہ وہاں سیور میں صفائی کرنے کے لئے گئے تھے جس کے اوپران تو وہاں جا کے ہمارے دو صفائی کرمچاری بےہوس ہو گئے تھے پھر تیسرا اس کو برانے کے لئے گیا تو وہی بےہوس ہو گئے تھا تو جس میں تینوں ہمارے صفائی کرمچاری اسپطال میں ایڈمیٹ ہیں جہاں ان کو بلکل بھی اپچار صحیح طریقے سے نہیں مل پا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ویگتی کی حالت بہت زیادہ گمبر بنی ہوئی ہے اور بڑی شرم کی بات تو یہ ہے کل سے لے کے ابھی تک کوئی آل ادھیکاری تبکہ سپریم کورٹ کے آدیس ہے جہاں بھی اس طرح کی گھٹنا ہو وہاں ترن موکے واردات پر ادھیکاری کو پہنچنا چاہیے کل سے لے کے ابھی تک ایک ادھیکاری جہاں نہیں پہنچا ہے اور ہماری یہ مانگ ہے ایک تو جتنے ہمارے کرمچاری ہیں ان کو صحیح اپچار دیا جائے ساتھ ہی ساتھ جو سپریم کورٹ کے آدھیس انوزوار پردام منتری کوش سے ہے یہ ڈی ایم کوش سے جلائے کا ادھیکاری کوش سے جو بھی ان کی مدد ہو ان کی آرتک شہت کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ جب تک کوئی آل ادھیکاری یہاں نہیں پہنچ لے گا پہلے بھی کئی دفعہ آواز اٹھائی ہے اس طرح کے آج سے ہوئے ہیں پھر بھی پرسات سننے جا گا تو کیا آندھولن آگے سننیتی ہے آگے کی رہنیتی ہماری یہ ہے یدی آج کوئی بھی ادھیکاری نہیں ہے تو ہم سب لوگ آپس میں بات کر کر کچھ دن بعد آندھولن کی شروعات کریں گے میرے ساتھ چانسی گرد درتی سے سوائی مہدھوپور میں ماناؤتا کے آدرس بیگمبر محمد صاحب کی سکھ ساہو درسگاہ اسلامی وزیرپور کے میدان میں ایک وسال جن سب آئیوزید کی گئی جس میں سوائی مہدھوپور وکرولی جلے میں لگ بھگ تین ہزار لوگ اپستت ہوئے یہ جو پرگرام ہوئی چاہیے وہ مری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کرنے اس مسلم نے حاوستہ کی زندگی میں لانے کا ایک پرگرام ہے جماعت اسلامی وزیرپور جن سب آئیوزید کی گئی لیکن اس میں سارے ہی ملت کے لئے ہم ایمان پہ ہیں کہ مری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مری انسانیت کے لئے رہتر رحمہ اکر کر کے سوئی اکرشید لائے تھے آپ نے زندگی بزارنے کا دلتا دیا ہے وہ سارے انسانوں کے لئے لئے اس نے اسے مسلمانوں بنی ہے اور آپ نے بتایا کہ ہم کو اپنے دلتے کے سرانا چاہیے ہمیں لوگ سارے انسانوں سے کیسے ملت کے رہنا چاہیے جس ملک میں ہم راتے ہیں اس ملک کے باشمالوں کے ساتھا سرانا چاہیے جس ملک میں ہم راتے ہیں موسیق کے امتی اور درختی کے لئے ایسے کام کرنا چاہیے پیار محبت امرائی ادمان درست میں لیکن اس کے ساتھ دیا ہے اس کے تذکرے کا اس کے ساتھ ساتھ یہ میسیج بھی ہے نوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سی رہتا کہ انسانوں یہ زندگی ملی ہوئی ہے یہ ملی ہوئی خط ملائے گی اور تم کو درخت کے سامنے جیو اندر کے پسچار اس کے سامنے حالے زندگی تو ایک ایک چیز کا حساب ہے تو تم کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے اس کی تدر کھو اور اپنے عشور کو اور اپنے اللہ کو بھولو نہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی بزائی اور اپنے 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 سنسال نسپانسپیلٹی پیدا کرنے تو کسی بھی چیز کو فاظر میں رکھنے کے لئے دو ہی چیزیں رکھیں یا تو اللہ کا خوف خیرہ خدا خیرہ اللہ یا ڈنڈے کا خوف یعنی بانون کا خوف تو جب یہ دونوں چیزیں نکل جاتے ہوئے حالات بہت نازد ہوئے اسی لئے آپ نے دونوں چیزوں کو سماج کے اندر نافذ کیا اور ہم دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا کیا اور بانون وہ رنگے کوئی اتنا اچھا رکھا کہ چاہے امیر کرے اریب کرے بڑا کرے چھوٹا کرے کالا کرے سب پر نافذ کی آپ نے تیک لفتہ یہ بھی کہنے کہ میں نے بیٹی فاطمہ بھی چھوڑی کرتی تو اس کا ہاتھ پاڑھا ہوں تو پوانی نافذ ہوئے جائیں اور سماج کے لیگر اچھائیاں تنبیل ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا للایا دوستہ ہے نظام ہے تو پوری زندگی کو لیے ہوئی ہے ہم اس پر چلنا جاتے ہیں اور قدیش واسیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دین ہونا رہا ہے یا سب کا دین ہے تو اس کا یہ پروگرام ہے آپ کا نام اور کیا کاریوارہ ہے میرا نام ہے ملیم اللہ سیدی بلائی اتر پردیش کے جنپد ہاپور تھانہ سبھاولی میں اس سمیں ہڑکم مچ گیا جب درجوں کسان یونین کے کاری کرتاؤں نے کسان بکایا گنے کی پیمٹ کی مانگ کو لے کر تھانے گیٹ پر دھرنا پر درسن کیا وہی کسان یونین کاری کرتاؤں نے عروب لگایا کہ قریب دو ماہ پہلے گنہ مالک سہیت پانچ کرمچاریوں پر بھوکتان نہ ہونے کے کار ان کے اوپر ایف آر آئی درج کرائی تھی جس میں ابھی دکپور اس نے کوئی کاروائی نہیں کی کیا نام ہے آپ کا میرا نام دینیس کھیڑا ہے اچھا یہاں جو گھیراؤ کیا گیا ہے کس کارنے گھیراؤ کیا ہے ہمارا پچھلے سال کا لگ بھگ تین سو کروڑ روپیہ گنہ بکایا بھوکتان ہے اور دھائی مہینے پہلے اس بھوکتان کو نہیں کرنے کے کارن تی ایم مہودیا کے آدیس پہ سمبھاولی تھانے میں گنہ سمیتی سچی سمبھاولی نے پانچ ملکے ادھگاریوں کے خلاب جن میں مالک بھی تھی ایف آئی آر درج کرائی تھی اس ایف آئی آر میں آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور ہمارے گنہ بھوکتان میں بھی کوئی بڑھوٹری نہیں ہوئی مکھ منتری بہودے بھی گھوشنا کر رہے ہیں کئی بار کہ چکے گنہ بھوکتان چرا رہے ہیں گنہ بھوکتان ہوگا ورنہ چینی ملے پرک کی جائیں گی کوئی کارروائی کیسا نہیں ہو رہی اب تھانے سے کوئی آسوا سمجھلا تھانے میں ان سوکھ سام نے کہا ایک مہینے میں آ تو بھوکتان ہوگا اور بڑھنا ہی جیل جائیں گے HDFC بینک ریاہ ہوسپیٹل گنگاپور سٹی کے سیوک تتوہ دھان نے رکھدان سیور کا آئیوزن کیا گیا اس احسر پر HDFC برانچ اپریشن ہیڈ بھاپ چندر شرما اےو بینک کرمین دینیش شرما کے ساتھ انی کرمچاری موجود رہے سر مجھے بلڈ دینے میں بہت مجھا آتا ہے اور میں ہر سال بلڈ ڈونیٹ کرتا ہوں اب تک آپ کتنی بار بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں میں چھ وار کر چکا ہوں بہت اچھی بات ہے آپ بلڈ پر انچارجیں آپ بتائیں گے کیا کیا فائدہ ہیں بلڈ ڈونیٹ کنے سے اور کن کن بیماریوں سے دور رہا جائے سکتا ہے بلڈ ڈونیٹ کنے سے سب سے بڑی بات کہیں بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو کئی پرکاری بیماری ہیں جن کے فائل ہوتا ہے ہرڈ سمبنی جو بھی ڈیجیز ہیں گروک ایج ہیں کسی کا کولکٹرول ٹرائیسار لیل بڑا ہوا ہے اس کے لیے بہنی پھٹے ہیں کسی کو آئیپر ٹینر بیٹی بگر ہے جو آگے ریگلڈ ڈونیٹ کو سمبابن نہیں رہیتی بلڈ کینسل کی سمبابن نکم رہیتی اور بجر کا پستہ میں بلڈ ڈونیٹ کی چیزیں اگر ریگلڈ ڈونر ہے تو اس کو نگنڈ ہو جاتی ہے سر آپ کیس طریقے کا سندھے دینا چاہیں گے سماز میں جس سے کی لوگ ایک دوسری کی بلڈ ڈونیٹ کرنے جانو جائیں گے سب سے پہلتا سماز میں یہی سندھے دینا جاتا ہوں کہ جو بلڈ ڈان نہیں کرنے کی بڑھاتی ہیں وہ دماغ سے نکال دی جائیں بلڈ جو اپن دیتے ہیں اس کا جیب انکال 80 سے 120 دن کا ہے ایک بار دینے کے بعد اپن باپس کو تین مہینے میں دوبارہ دیے جا سکتا ہے اور جو دیتے ہیں وہ لگ باپس چوز گھنٹی آتا ہے گھٹے پہ ریگلڈ ہو جاتا ہے اور جو ریگلڈ ڈونر ہے ان کی بولمرو ایکٹیو ہو جاتی ہے تو بلڈ وہ کہاوات نہیں کہ آبیشکتے ہی وشکار کی طرح نہیں ہے اپن دیت بھرا ہوا تو اپن کھانا نہیں کھا سکتے اسی پرکاریاں جو بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے بلڈ دینے کے بعد باپس نیا بلڈ بن جاتا ہے تو اس سے کوئی پرکردکت نہیں آتی سماتھ میں یہی سندھے جانا جاتا ہے کہ بلڈ دونے سے سباہ پاہدہ کی نقصن ہو جاتا ہے سر بلڈ دینے سے کسی پرکار کی کوئی بیماری یا کسی پرکار کی اور کوئی حانی نہیں اس سے کوئی بیماری کچھ نہیں ہوتی بس بسرتے سست بسٹ بیٹھتی ہونا چاہیے وہ اگر کسی بیماری کو چھوپا رہا ہے اور پھر ڈالن کر رہا تو وہ غلط ہے سر بلڈ دینے کے لئے کن کن چیزوں کی شریر کے اندر آوشکتہ ہوتی ہے بلڈ دینے کے لئے آدمی کا کم کم ارکانکس کو بیش چاڑھے بارہ سے زیادہ ہیمون ہونا چاہیے اور کسی پرکار کی بیماری نہیں ہون چاہیے یا اس کو حال پلار میں بلڈ چڑھا ہو یا کوئی آپسن ہوگا ہوا بلڈ دینٹ ہوا ہو یا بیٹی ٹی بھی سکاہت ہوتی تو ایسی بیٹی کو بلڈ دینے کا سہی ہے سر آپ کا نام اور کیا کاری آپ کو ہو کرے ہیں میں ریا آسلل بلڈ بینک کی منچارز ہوں اور میں بلڈ بینک دیکھ رک کے علاوہ ریا آسللل کی اور بھی کاری رہے سب میں سہیو کرتا رہتا ہوں میرا کانسر کا کام ہے بلڈ بینک کے ساب سے بلڈ بینک کے لئے کیا جانا کرنا اور جانا ہم سے بات کرتا ہوں سر آپ کا نام نام میرا پرماننس آنی بہت بہت شکریہ سر ہمارے باپ سہیو کرتا ہوں سر ایسی بینک ہر سال دیسمبر کے سمتنگ بلڈ ٹیم لگاتی ہے تو ہر سال لگتا آ رہا یہاں پہ اور ہر سال سے ہمارا ایسی بینک کی طرف سے کانٹروبیشن رہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ سوشل اسپانسلیٹیو بلتی ہے کہ ایسی بینک کی طرف سے ہم کرمچاریوں کے طرف سے یہ سماز کو اپنی طرف سے رکھدان دے سکیں سر سنی بار کو بھی ایک ایسی بینک کی اور سے بلڈ ڈونیشن لگایا گیا تھا کیا وہ بھی آپ کے ساتھ سمجھ دیتا ہے ہاں بیلکل سر وہ بھی ہماری پرپیکٹ اسٹیوڈ کی اور ہمارے ساتھ پرپیکٹ اسٹیوڈ نے یہ بلڈ کے مائزیر کیا تھا تو وہاں پہ ایٹی سکس یونٹ ایک پر ہوئی تھی لیا ہسپیٹل کے سیوک سے سر فلالیا آپ کے یہاں پر کتنے پر ڈونیٹ ہو چکا کتنے کی آشن کرے سر یہاں پہ ابھی تک تو 50 کروز کر گیا ہے ابھی تک بھی بلڈ والے آرہے ہیں ڈونر آرہے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ابھی بھی ڈونر دے رہے ہیں بلڈ کتنے بلڈ کی آشن جیتے ہیں ہنڈرڈ پلس ہو رہی ہیں سر آپ کا نام اور پاریو بھر کیا سر میرا نام دینے سرما ہے اور میں یہاں پہ وطرائزر ہوں ایٹی اپ سے دینے سر آپ کے پیشتے ہیں سر یہ پرتیگ دیف بیک اپ گرانٹ منیجر تو ان کا بہت سیوک رہا ہے تو ان کا ضرور ضرور ایٹی اپ سی بائن جو ہے پریبارتن کے نام سے بلڈ ڈونرڈ کیم ہر سال ارگنائز کرتا ہے یہ ایٹی اپ سی بائن بہت اچھی انیشیشن ہے جہاں پہ ہم لوگ لوگوں کے لئے اور سماج کے لئے ہم لوگ یہاں سے بلڈ اکتریت کر کے اور جو بھی ہسپیٹل جو بھی آتھرائز ہسپیٹل ہے جہاں پہ بلڈ آسانی سے لوگوں کو مہیا کرا سکے تو ہم وہاں پہ ڈونرڈ کرتے ہیں ایٹی اپ سی بائن پسلے چار کار سی اس سید میں اپسیشن ہے وہ ایسوسیٹ ہے پریبارتنی نام سے انیشیٹ ہے اور شہ دیسمبر کو ہم لوگوں کا پریبارتنی نام سے بلڈ ڈونیشن کام آل آور انڈیا میں ساری برانچیز میں لگتا ہے تو جسمبر کو ہم لوگوں نے یہی یہاں پہ گھنگاپور سے برانچ میں بلڈ ڈونیٹ کیم آرگینائز کیا ہے ریا ہسپیٹل کے زیادہ ہم لوگ ایسوسیٹ ہیں یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ جتنا بھی ڈونر بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا بلڈ ہم لوگ ریا ہسپیٹل کو موہیا کریں اور ریا ہسپیٹل جس بھی کسی کو بلڈ کی جورت ہوگی تو ریا ہسپیٹل آسانی سے دروا سکتا ہے کیونکہ گھنگاپور میں ریا ہسپیٹل بہت اچھا ہی ہسپیٹل ہے کیونکہ بلڈ ڈونیٹ میں میرے حساب سے گھنگاپور سے سب سے تاوپ سب سے اچھا لوگوں کو سربیسیز وغیرہ اور فیسلیٹی ہوگیر آپ کو بڑھ کر رہے ہیں میرا صرف یہ ہی ایس ڈی ایس ڈی ایس ایس ڈی ایس ڈی ایس ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس جو کی ہم لوگ چھوٹا چھوٹا کر کے بلڈ جو بھی ہے سارا سب کچھ ہم لوگ یہاں سے کر رہے ہیں اور سماج میں ہم لوگ میرے کو لگتا ہے سماج میں بہت اچھا سندیج جائے گا کہ آپ کے ایک چھوٹے سے بلڈ کرنے سے بلڈ ڈی ایس کسی کی بھی جان بچائی جا سکتے سو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی جاتی درم یا کسی کی طریقے کوئی کی نہیں ہے کہ کبھی بھی بلڈ جو ہوتا ہے ہمیشہ لوگوں کے کام آتا ہے تو وہ کبھی بھی جاتی درم نہیں بچتا سماج کے لیے بہت اچھا سندیج ہے زیادہ زیادہ میرا توبس یہ ہے کہ زیادہ زیادہ بلڈ ڈونٹ کروں جس سے کہ آپ کسی بھی بچائی بچائے سر آپ کا نام اور کیا کارے ہوگا میں آپ کے پراتی میرا نام پرتی بستی ہے ہیڈی ایک سی بینکمنٹ میں آجی ایک دکھا برانچہ برانچہ جائے گی توفائل پر کھارے رہے اور پچھلے چار سال سے ایک دنیا کو سڑی برانچہ میں آجی ہیڈی برانچہ 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 برانچہ